آرٹیکل ایک سو چھے تین اور آرٹیکل دو سو چوبیس چھے کے پروائزو کے تحت اور الیکشن ایک کی سیکشن ایک سو چار اور رول نائنٹی ٹو کے تحت صرف ان سیاسی جماعتوں کو ملے گی جن سیاسی جماعتوں کی نمبر وان پارلیمنٹری پریزنس ہے یعنی وہ جیت کے الیکشن اسمبلیوں میں آئے ہیں اور جن سیاسی جماعتوں نے مقررہ وقت پہ ان مقصود نشستوں پہ اپنے امیدواران کی فیرستیں جاری کی انہیں ٹکٹس جاری کی اور ان کے کینی ڈیٹس نے الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ آفیسرز کے پاس اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں یہ ایک انہونی بات ہے کہ سیاسی جماعت جس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور اگر لیا تو عوام نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اسے ایک سیٹ بھی نہیں دی سنی اتحاد پاکستان کو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ آزاد لوگوں نے جوائن کر لیا ہے لہٰذا ہمیں بھی مقصود نشستیں دی جائیں یہ نہ آئین میں اس کا کہیں گنجائش ہے اور نہ ہی جو الیکشن ایکٹ اور اس کے رولز ہے اس میں گنجائش ہے بارک ایف کیونکہ میٹرس اب جوڈس ہے تو کل باقی جو سارے معاملات ہیں وہ کمیشن میں ہوں گے یہ کچھ تھوڑی سی ایسی تفصیلات ضروری تھی اور بالخصوص یہ بات کہ آپ باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا جی فیصلہ نہیں ہو رہا جی سیٹیں نہیں الوٹ کی جا رہی اور جب آئین اور قانون کے تحت اس معاملے کو ٹک اپ کیا گیا اور جو متلقہ فریقین ہیں جنہیں ہم نیسیسری پارٹی کہتے ہیں یعنی کہ جو ضروری فریقین ہیں جن لوگوں نے خواتین نے اور غیر مسلموں نے سیاسی جماعتوں کی طرف نومینیشن پیپرز جمع کروا رکھے ہیں اور ان کو سیٹس مل سکتی ہیں ان کے آنے پہ بھی اتجاج کیا جائے کہ جنہی آپ انہیں سنے نا آرٹیکل ٹین اے جو ہے کانسٹیوشن کا وہ ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ اگر کسی بھی مقدمہ میں یا پروسیڈنگز میں اس کے کسی قسم کے حقوق جو ہیں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہونا ہے تو اس کو رائٹ آف ہیرنگ دیا جائے تو الیکشن کمیشن نے آج ان ساری درخواستوں کو یک جا کیا اور انہوں نے کل کے لیے فکس کی ہے بہت شکریہ جو میں اس میں تھوڑا سا صرف یہ ایڈ کرتا چلوں کہ ہمیشہ کی طرح طریقہ انصاف قانون کو بائی پاس کر کے آئین کو پامال کر کے ایک مضمون کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پارلیمان کے اندر ریزرو سیٹیں حاصل کی جائیں اب انہوں نے بغیر سوچے سمجھے سنی اتحاد کاؤنسل کو جوئن کر لیا اب یہ تو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ پارلیمان کے اندر کس سیاسی جماعت کی پریزنس ہے اگر تو سنی اتحاد کاؤنسل کو سیٹیں ملی ہوتی اور سنی اتحاد کاؤنسل نے مقررہ وقت کے اندر اندر ریزرو سیٹوں کی جو فیرست ہے وہ جمع کرائی ہوتی اور اس فیرست کے ساتھ ساتھ فیرست میں جو موجود نام ہوتے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہوتے اب جو قانون کی منچہ ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی لسٹ جمع کرائی جائے مقصوص نشستوں کی خواتین کی اخلیتوں کی پھر اس پارٹی لسٹ میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ شیڈول کے مطابق الیکشن کمیشن کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی داخل کرائیں ان کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے اور اس کی جانچ پڑتال کے بعد وہ کاغذ منظور کیے جائیں تو یہ ریزرف سیٹس کا مقصوص نشستوں کا پروسس مکمل ہوتا ہے آپ آئین کو بھی بائی پاس کریں قانون کو بھی بائی پاس کریں اور پہلے دیکھیں صرف آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ کا سیمبل جو ہے وہ لیا گیا آپ الیکشن اگر قانون کے مطابق کرواتے اس کی تشیر کرتے اپنے تمام میمبرز کو انیبل کرتے کہ وہ الیکشن پر پہنچ سکیں اور قانون اور آئین کے مطابق الیکشن کرواتے تو کچھ نہ ہوتا آپ قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں آئین کو بھی پامال کرتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے مظلومیت کا رونا روتے ہیں آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ علی زفر صاحب اتنے سنجیدہ وکیل ہیں اتنے سینئر وکیل ہیں اور وہ جو پارلیمان کے اندر پلٹیکل پارٹیز ہیں جن کا رائٹ ہے کہ وہ ان مقصوص نشستوں کے حوالے سے اپنی بات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ سکیں اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے ہمارا رائٹ ہے ہماری پارلیمان کے اندر پریزنس ہے اور یہ حق بنتا ہے کہ پارلیمان کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے مقررہ وقت کے اندر اپنی مقصوص نشستوں کی فرستیں جمع کرائی ہیں کہ ان کو اس کے مطابق ان مقصوص نشستوں کا شیئر دیا جائے اب یہ سنی اتحاد کاؤنسل کہ جو حامد رضا صاحب ہیں انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا ان کا آزاد سیمبل تھا آزاد حیثیت سے لڑے نیشنل اسیملی سیکریٹریٹ کی لیجسلیشن برانچ کی طرف سے جو ایم این ایس کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس نوٹفیکیشن کے اندر سنی اتحاد کاؤنسل موجود ہی نہیں ہے اور نیشنل اسیملی کے سیکریٹری کو یا سپیکر کو ابھی تک کوئی درخواست نہیں دائر کی گئی اپجیکشن دائر کرتے ہوئے کہ جی ہمیں سنی اتحاد کاؤنسل کی سیر کیا موجود ہے کیونکہ سنی اتحاد کاؤنسل کی ٹکٹ پر الیکشن ہی نہیں لڑا گیا اب یہ زور زبردستی کر کے قانون کی خلاف ورزی کر کے آئین کو پامال کر کے مقصود نشستیں حاصل کرنے کی جو یہ سازش کی جا رہی ہے یہ کامیاب ہوئی نہیں سکتی آپ قانون کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمام قانون کو رون دیا جائے اور آپ کی منشاہ کے مطابق اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو مقصود نشستیں دے دی جائیں وہ مرلہ گزر چکا اس کا ٹائم ختم ہو چکا آپ نے نہ فیرس جمع کرائی نہ کاغذات نامزد کی جمع کرائے نہ آپ کی جماعت پارلیمان میں موجود ہے کوئی ایک بات ہی ہو جاتی تو چلیں آپ کا کیس کوئی آرگیوبل کیس پانچ جاتا یہ تو ایسے ہی ہے تو یہ اس طرح کام نہیں ہوگا قانونی طور پہ آپ بالکل غلط ہیں آپ کے پاس قانونی جواز نہیں ہے آپ کے پاس آئینی جواز نہیں ہے آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ اس کیس میں آرگیو بھی کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپن این شٹ کیس ہے سب جھوٹے سے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ انصاف کے مطابق ہو آپ کیس اخلاقی جواز سے اس پر ٹیم کر رہے ہیں جو کینیڈیٹس نیکسٹ ان لائن ہیں جو کینیڈیٹس نیکسٹ ان لائن ہیں پرارٹی لسٹ میں دیگر جماعتوں کے تو ظاہر ہے ان کی ایک لیجٹمیٹ ایکسپیکٹینسی ہے کہ جب اس کا کوٹا ریوائز ہوگا کیونکہ یہ سیٹس پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن پہ صرف ان پلیٹیکل پارٹیز کے لیے مقصود کی گئی ہیں جو پلیٹیکل پارٹیز الیکشن کا حصہ ہوتی ہیں عام انتخابات میں ووٹ حاصل کرتی ہیں اور اپنے ووٹ کے تناسب سے یہ سیٹے انہیں جاتی ہیں یہ پہلی دفعہ سنیں گے ہم اور یہ پہلی دفعہ موجزہ ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت الیکشن کے بعد جس نے الیکشن میں کنٹیسٹ بھی نہیں کیا کچھ آزاد لوگوں کو شابل کر لے اپنے بیچ میں اور کہے کہ جی اب وہ جو قومی دھارے والی نشستیں ہیں وہ بھی انہیں دی جائے یہ ممکن نہیں ہے یہ نہ قانون کی منشاہ ہے نہ یہ آئین کی روح ہے جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں وہ پڑیئے اس میں بالکل واضح ہے اس میں وہ کینیڈیٹس جو پلیٹیکل پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں جو نیکسٹ ان نمبر ہیں جیسے مسلم لیگ نون کو اگر سولہ سیٹے یا سترہ سیٹے الوکیٹ ہوئی ہیں نیشنل سیمبلی میں تو انہوں نے فیرس سترہ سے زیادہ کی جاری کی ہوئی ہے تو نمبر اٹھارہ انیس بیس والی جو ہماری امیدواران ہیں ان کا یہ قانونی حق ہے کہ انہیں ڈیکلیئر کیا جائے کیونکہ پھر وہ کوٹا جب ریوائز ہوگا تو وہ فور پوائنٹ فائیو زیرو سے تری پوائنٹ سیون فائیو یا فور پہ آئے گا تو یہ اس کے پیچھے لوجہ ہے میں ارز کر دوں جن سیاسی جماعتوں نے الیکشنز کے ٹائم پہ اپنے امیدواران کی مقصود نشستوں پہ کاغذات جمع کروائے اس کے بعد انہوں نے کوئی نہ کوئی سیٹس جیتی ان کی پریزنس ہے پارلیمنٹری پریزنس ہے قومی یا صوبائی اسیمبلی میں وہ اگر اپنے کوٹا سے زیادہ نشستیں جیت چکے ہیں تو وہ ان کو ایک گنجائش دیتا ہے قانون پروائزو ہے آرٹیکل دو سو چوبیس کے کلاؤس سکس کا جو کہتا ہے کہ ان کیس آف ڈیتھ ریزگنیشن اور فور اینی ایڈر ریزن کسی اور وجہ سے اگر ویکنسی دوبارہ اکر ہوتی ہے تو آپ سپلیمنٹری لسٹ دے سکتے ہیں اسی وجہ سے ماضی میں بھی ان سیاسی جماعتوں کو جن کے زیادہ لوگ آئے یا جیسے میں آپ کو تازہ مثال دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے دو خواتین نشستوں کے اوپر مقصوص میں بھی نام رکھے تھے اور ان دو خواتین نے جنرل الیکشن بھی لڑا سندھ سے وہ کامیاب ہو گئی انہوں نے اپنے جو جنرل انتخابات سے عام انتخابات کی نشستیں اندرون سندھ سے وہ ریٹین کی اور مقصوص نشستوں پر انہوں نے اپنا کلیم نے کیا تو ان کے وہ دو نشستیں نکل کے جو اگلے دو نمبر سے وہ ان کی جگہ پہ آرے ہیں مزاق اس لیے نہیں ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیسیین الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اور اس کے بعد یقیناً یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا دیکھیں قانون کے طالب علم کے طور پہ قانون نے چلنا ہے کتاب کے مطابق قانون نے کسی کی خواہش کے مطابق یا کسی مفروضے پہ نہیں جانا قانون میں کسی حد تک اگر میں کلیریٹی سے ایز سٹوڈنٹ آف لاؤ بات کروں تو قانون میں موریلٹی بھی نہیں آئے گی لیٹر آف کانسیچوشن جو ہے وہ پرویل کرے گا آئین کے جو شکے ہیں وہ پرویل کرے گی جو سکیم بنائی گئی اس سکیم کے مطابق یہ نشستیں ایسی صورتحال میں سننی اتحاد کانسل کو نہیں جا سکتی ہمارا یہ کہنا ہے اب یہ جانی ہے یا نہیں جانی یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا یہ فیصلہ میری پارٹی کی منشاہ کے مطابق نہیں ہم نے اپنے معروضات اور اپنے دلائل الیکشن کمیشن کے سامنے رکھنے ہیں کل آج بھی کچھ تجاویز پیش کی کہ یہ صورتحال میں یہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ جوڈیشل سائٹ پہ الیکشن کمیشن کرے گا جو فریق اس فیصلے سے اختلاف کرے اگریوڈ ہو متاثرہ فریق ہو وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں وہ دوسرا فریق بھی ہو سکتا ہے وہ قانون کے تحت ریٹ میں یا پیل میں جا سکتا ہے سرد صاحب تمام زمینہ مکمل ہیں اس کے باوجود یہ حکومتیں کیسے بن رہی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پورے الیکشن ایکٹ میں یا آئین میں کہیں پہ نہیں لکھا کہ اگر پانچ دس بیس تیس جو سیٹے ہیں وہ خالی رہ جاتی ہیں تو اسمبلی نامکمل ہے میں آپ کو اس کی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں شاید قائب جو آپ کے ناظرین ہیں وہ زیادہ بہتر انڈسٹینڈ کر سکے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نو ایسے عراقین صوبائی اسمبلی ہیں جو قومی اسمبلی میں بھی منتخب ہوئے ہیں یعنی کہ انہوں نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں جگہ سے الیکشن لڑا ان نو کے نو عراقین نے صوبائی اسمبلی میں حلف نہیں لیا وہ قومی اسمبلی میں آئیں گے اس میں میاں شہباز شریف صاحب بھی ہیں اس میں سردار غلام عباس بھی ہیں اس میں عویس لگاری صاحب بھی ہیں بہت سارے نام ہیں احسن اقبال صاحب بھی ہیں وہ صوبہ بھی جیتے ہیں قومی بھی جیتے ہیں رانہ تنویر صاحب ہیں صوبہ بھی جیتے ہیں قومی بھی جیتے ہیں اب وہ نو نشستیں ہیں اگر یہ بہت ٹائٹ کمپیٹیشن بھی ہوتا پانچ ووٹوں سے وزیر اللہ کا ہوتا مسئلہ تو نو نشستیں چلی جانی تھی مسلم بھی کی میں اس بات پہ سٹے نہیں مانگ سکتا کہ اسمبلی نامکمل ہے کیونکہ نو لوگ نہیں ہیں خدارہ سکیم کو سمجھنے کی کوشش کرے پچھلے سال دو سال پیچھے چلے جاتے ہیں اپریل دو ہزار بائیس میں جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگے تھے پہلے وہ چھپے تھے ایک مفروضے پہ ایک رولنگ دی گئی جس کے ذریعے قومی اسمبلی تحلیل کی گئی آئین شکری کی گئی اور سپریم کورڈ نے اسے بحال کیا اب ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں تھی تو آپ سب لوگوں کے سامنے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک سو چھالیس ارہاکین نے این بلوک استیفے دیئے اور پریزائیڈنگ آفیسر قاسم سوری صاحب نے وہ استیفے قبول کر لیے ایک سیپٹ کر لیے وہ ایک سو چھالیس لوگ نکل گئے تین سو بیالیس کی نیشنل اسمبلی سے کیا ان کی غیر موجودگی میں سپیکر منتخب ہوئے راجہ پرویز اشرف صاحب ڈیپٹی سپیکر دورانی صاحب منتخب ہوئے اسی ایوان نے میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب کیا دو سال سولہ ماہ یا اٹھارہ ماہ وہ حکومت قائم رہی کسی عدالت نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اسمبلی نامکمل ہے تو خدا کے لیے یہ تو یہ تازہ تریر مثالیں ہیں لوجک سے بات کیا کریں سیاسی نارے لگانے سے نہیں باتتے چلے گی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو میری آپ سے گفتگو ہے روز ہوتی ہے آپ بڑے عظیم لوگ ہیں روز پوری ڈیوٹی دیتے ہیں اور قوم تک صحیح انفرمیشن کنوے کرتے ہیں آج میرے ساتھ جو میرے دائیں آت پہ خاتون کھڑی ہیں یہ ان کا نام ہے گوھر بانو اور شیز سیونٹی فائی پلس اور ان کی بیٹی آلیا عمزہ انہوں نے جیل کے اندر رہ کے ایک ضمیر کے قیدی کے حیثیت سے الیکشن جیتا ہوا ہے بالکل اسی طرح سے جس طرح میرے پیچھے سعید ہمارا ایم پی اے کھڑا ہے یہ بھی جیتا ہوا ہے اور ہمارا کراچی سے اور ہمارا جو شہزادہ ہے وہ اسم با مسمع شہزادہ نام کا نواب نہیں وہ شہزادہ گستاصب نے نواز شریف کو دھول چٹوائی ہے اپنے ہلکے میں پچیس ہزار سے اس کو شکست دیا ہے آج ان کی طرف سے نواز شریف کی طرف سے کوئی دلیل سوائے اس کے کہ چونکہ نواز شریف صاحب آر گئے ہیں اور یہ کیوں جیتے ہیں انہوں نے کہا کہ دوبارہ الیکشن کرائیں میں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ کو پھر پورے پاکستان میں دوبارہ الیکشن کرانا چاہیے اس لیے کہ فارم فورٹی فائیو کسی جگہ کے اوپر بھی آج سعید کے کیس میں جو ایک پورا پیج تھا فارم فورٹی ایٹ کا کراچی کے آروں نے بھیجا ہوا تھا اور وہ اس نے بڑی مذہب کا خیز ریپورٹ دی ہے اور میں نے ان کو کہا میں نے کہا کہ دو اوپر والے ہیں ایک اصلی اوپر والا ایک نکلی اوپر والے ہوتے ہیں میں نے کہا نکلی اوپر والے وقتی ہوتے ہیں اصلی اوپر والے کے سامنے اب بھی آپ کا اتصاب ہونا ہے یہ میں نے ان کو کہا تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری آلی آمزہ سمیت جتنی بھی خواتین جو جمہوریت کے لیے رول آف لا کے لیے اور آئین کی بالدستی کے لیے بند ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور جو چھینہ گیا منڈیٹ آ ہے خاص طور پہ پرارٹی کے ساتھ خواتین کا وہ واپس کیا جائے اور پورے پاکستان میں ایک چوری کا نظام اس کو مسلط کیا جا رہا ہے اس پہ میں دو چھوٹ کامنٹ آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں کہ ہم چور کا پیچھا کریں گے جو منڈیٹ چور ہیں ہم ان کا پیچھا کریں گے اور اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے فیصلے کو بڑی دیواروں اور پردوں کے پیچھے بیٹھنے والے چند لوگ جن کو آپ آروز کہیں ڈی آروز کہیں اور اے آروز کہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ منڈیٹ کسی اور کو دے دیں وہ اپنے دادا جی کی خیرات نہیں کر رہے تھے صغات نہیں بانٹ رہے تھے ان کو صحیح کام کرنا چاہیے تھا جنہوں نے نہیں کیا آج نہیں تو کل وہ پکڑے جانگے definitely پھڑے جانگے this is one دوسرا یہ ہے کہ جو قومی اسیملی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے وہ آئین کی صریحاں خلاف ورزی ہے جو سپیکر نے اگر اجلاس طلب کیا ہے تو وہ ایک دفعہ پھر میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ آئین پڑھ لیں اس لیے کہ اجلاس بلانا اور پروروگ کرنا یعنی اس کو طلب کرنا اور اس کو ختم کرنا یہ آئین میں لکھا ہے صرف سربراہ ریاست کا اختیار ہے سپیکر کی در سے سربراہ ریاست آ گیا ایک اختیار سپیکر کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر صدر ایک دفعہ اجلاس بلا لے اور اس کو پروروگ صدر نہ کرے تو درمیان میں وہ صرف اجلاس ایڈجن کر سکتا ہے اور یہ بات اس کیس میں میں مقدمہ لڑنے کے لیے گیا تھا عمران خان کی گورنمنٹ کی طرف سے جو سوری والی ججمنٹ ہے قاسم سوری اس والی ججمنٹ کے اندر بھی جو رولنگ تھی اس کے اندر بھی یہ سوال موجود ہے اور وہ صرف سپیکر پروروگ کرنا اختیار ہے صدر کا کال کرنا صدر کا اختیار ہے صدر نے کیا کیا ہے صدر نے سمری واپس کر دی ہے کہ آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں میں سمری پہ بات میں جاؤں گا پہلے میں